کسانوں کے لئے اچھی خبر گندم کی امدادی قیمر چودہ سو رفے مقرر کرنے کا اعلان پنجاب کابینہ نے گندم خریداری کے لئے چار آشاریا پانچ ملین میٹرک ٹن حدف مقرر کر دیا موجودہ سیزن کے لئے گرداری کے شرط ختم کرنے کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کا کہنا ہے کہ کسان دوست پالیسی متعارف کرا رہے ہیں گندم کی خریداری میں کسان کا خیال رکھا جائے جنبی پنجاب کے کاشتکاروں کا حکومتی فیصلے پر رد عمل ملتان کے کاشتکاروں نے ذاتے کو کم قرار دے دیا گندم کی امدادی قیمت کم از کم آٹھ سو رفے مقرر کرنے کا مطالبہ بہاولپور کے کاشتکاروں نے کابینہ کا فیصلہ خوشائن قرار دے دیا کہا حکومت خار ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بھی کم کریں کرونا کے پھیلاو کے خطرات پنجاب کابینہ بھی حرکت میں آگئی صوبے میں ہیلت امرجنسی کے منظوری دے دی وزیراعال پنجاب سردار اسمان بزدار نے کابینہ کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے ہدایت کر دی کہا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس اور آئیسولیشن بارڈس قائم ہیں محکمہ صحت کو ضروری طبی ساز و زمان خریدنے کے لیے ہر طرح کے وسائل پراہم کیا جائیں گے کرونا کی روک دھام کے لیے محکمہ صحت اور ظلائی انتظامیہ ملتان کے اقدامات شہر بھر میں اجتماعی مقامات پر کرونا وائرس آگاہی پوسٹرز اور بینرز آویزان ریلویس ٹیشن اور بس اڈوں پر بھی کرونا آگاہی مہم جاری ادھر آئی جی پنجاب نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ملازمین کو تدابیری مراسطہ چاری کر دیا اکامہ ہولڈرز کو بہتر گھنٹوں میں سعودیہ ریپورٹ کرنے کے احکامات پاکستان میں چھٹی پر آئے درجنوں افراد واپسی کے لیے پریشانی سے دو چار قومی ائرلائنس کے ٹکٹ کا حصول مشکل ہو گیا مسافروں کا کہنا ہے کہ بہتر گھنٹوں میں واپس نہ پہنچے تو اکامہ اور روزگار ختم ہو جائے گا کرونا وائرس کے خطرات ملتان بین الاقوامی ائرپورٹ پر خصوصی میڈیکل ٹیم تائینات چھے ڈاکٹرز اور بارہ پیرمیڈکس مسافروں کی سکیننگ میں مصروف مہگ میں صحت کے مطابق تین مسافروں کا کرونا وائرس کے شبے میں نشتر ہسپتال منتقل کر دیا تینوں مسافروں کی کرونا وائرس رپورٹس نیگٹیف آئیں ادھر ریلوے انتظامیہ بھی کرونا وائرس کے حوالے سے متحرک ہو گئی ریلوے ہسپتالوں میں آسولیشن وارڈ تشکیل دینے اور آگاہی مہم شروع کرنے کے ہدایت جنبی پنجاب میں پانی برسانے والے بادلوں کے دیرے ملتان میں ایک روز پہلے کی بارش کا پانی تحال سڑکوں پر جمع گلگشت کالونی بستی خیر سمیت مختلف شہرہیں پانی سے بھر گئیں ادھر بہاولپور، میاوالی، لیہ اور اچھ شریف میں سڑکیں گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے رحیمیار خان میں حالیہ بارش نے زلہ انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی کارکردی کی کا پول کھول دیا مارل ٹاؤن روڈ، ریسکیو روڈ، سمیت شہر کی دیگر مصروف شہرہوں پر پانی جمع ادھر مظفر گھر میں گلز کالیج روڈ، ملتان روڈ، ریلوی سٹیشن روڈ پانی میں ڈھوپ گئے اندرون شہر، نیشنل بینک روڈ، غوث، حمزہ قبرستان میں پانی جمع معاملات زندگی متاسر جنبی پنجاب کے کسانوں کا امتحان رحیمیار خان اور بہاولپور میں بارش سے گندم کی فصل متاسر رحیمیار خان میں چھ فیصد گندم کی کھڑی فصل گر گئی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر اگری کلچر منصور عالم کا کہنا ہے کہ بارشوں سے گندو پر پیلی کنگی کا حملہ بڑھ جائے گا آم کے بھور کو بھی نقصان پہنچے گا کسان زریماہرین کے مشورے سے فصلہ پر سپری کریں جنبی پنجاب سیکریٹیریٹ کہاں بنا جائے حکومت نے کمیشنرز ملتان اور بہاولپور کو جگہ تلاش کرنے کا حکم دے دیا ایڈیشنل چیف سیکریٹری شوکت علی کی جانب سے سیکریٹیریٹ بنانے کے لیے کام شروع پہلے مرحلے میں بارہ سو افسروں ملازمین کو جنبی پنجاب سیکریٹیریٹ میں بھیجا جائے گا محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے تمام محکموں سے کام کی تفصیلات طلب کرنی جنبی پنجاب کی سیاست دو دھڑوں میں تقسیم پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی احمد حسین ڈہیڈ نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا سبائی سیکریٹیریٹ بنا تو صرف ملتان میں بنانے کا مطالبہ او دھڈ ڈسٹرک کورٹ بہاولپور کے سابق سادر میاں اظہر اور موجودہ جنرل سیکریٹری عمران نظیر کی گفتگو کہتے ہیں وزیراعظم بہاولپور کی محرومیوں کو توٹ کریں اب سیاحت کو ملے گا فرو حکومت کا سیاحت کا محکمہ یوتھ افیئرز اور سپورٹ سے الگ کرنے کا فیصلہ پنجاب کابینہ نے سیاحت کو الہدہ محکمہ بنانے کی منظوری تے دی رحیمیار خان میں ڈی پیو منتظر مہندی کا ایکشن ایس ایچو تھانا لیاقتپور سمیت تین پولیس اہلکار گرفتار مقدمہ درچ کر لیا گیا متاثرہ شہری کے خلاف جھوٹ پر مبنی مقدمہ درچ کرنے والے مدعی بھی پکڑا گیا دیرہ غازی خان میں ٹرافک کا نظام ہوگا بہتر پی این ڈی کی بارہ سے فارشات منظور پنجاب حکومت نے ٹرافک نظام میں بہتری کے لیے مزید ٹرافک اسسٹنس بھرتی کرنے کی منظوری دے دی ڈی جی خان میں ایس ایز ایس ایز اور کانسٹیبلز کی آسامیاں پوری کی جائیں گی رحیمیار خان میں طلبہ و طالبات کو جسمانی سزا دینے والے اسادسہ ہو جائیں ہوشیار جسمانی سزا دینے والے اسادسہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی ڈی ای او سیکنڈری نے متعلقہ افسران اور اسادسہ کو مراصلہ جاری کر دیا جسمانی سزا دینے پر اسادسہ کے خلاف مقدمہ درچ ہوگا ملتان میں سوشل ویل فیر اولڈ ایج ہوم چار ماہ کی تنخواہوں سے محروم ادارے کو چار ماہ سے تیسرے کورٹر کا بجٹ نہ مل سکا اولڈ ایج ہوم میں بجٹ کی کمی کے باعث یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ایف بی آر این ایکشن ایڈوانس ٹیکس کے نوٹسز بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ان لینڈ ریوینیو آفیسر ابنواز کہتے ہیں کہ بائی سکولز مالکان اور تیرہ شراکتداروں کو نوٹسز جاری کر دیئے شراکتداروں کے لیے پچیس اور سکول مالکان کے پاس ایڈوانس ٹیکس جمع کرانے کے آخری تاریخ پندرہ مارچ ہے ملتان کی ڈیویجنل انتظامیہ تاریخی امارات کی تزین اور آئیش کے لیے سرگن کمیشن شان الحق کا دم دمہ کا دورہ کمیشن کا دم دمہ کی تزین اور آئیش جلد مکمل کرنے کا حکم سیاہوں کے لیے آرٹ گیلری اور بلیو پارٹری پوائنٹ بنانے کی ہدایت ادھر کمیشن ملتان شان الحق کا ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف کالجز کا دورہ کمیشن ملتان نے ترقیاتی سکیموں کو جلد تکمیل کرنے کی ہدایت دی دیپری کمیشن ملتان آمیر خدق سے یو ایس ایڈ کے وفت کی ملاقات یو ایس ایڈ کے ڈائریکٹر میسٹر کیون شارپ اور پولیٹیکل آفیسر کیتلین مکڈانلڈز وفت میں شامل یو ایس ایڈ کے پروگرام کی تحت جنبی پنجاب پر فوکس کیا جا رہا ہے وفت کی گفتگو جیپری کمیشن نے کہا کہ شجاباد اور جلالپور تحصیلوں میں فراہمی آپ کے منتصوبوں کے شروع کرنے کی ضرورت ہے ادھر ملتان شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جیپری کمیشن آمیر خدق نے سنتکاروں کو اپنا کردار ادا کرنے کی دعوت دے دی ایڈیشنل آجی پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ کیپٹن ریٹائرڈ زفر اقبال کا دورہ اے ڈی جی خان پیٹرولنگ پولیس کے ریجنل دفتر میں ملازمین سے ملاقاتیں کی اور مسائل دریافت کیے ایس پی پیٹرولنگ تاہر مصطفیٰ نے ایڈیشنل آجی کو کا استقبال کیا اور سلامی بھی پیش کی بہاولنگ سے آزاد امیدوار نواب احمد حسن خان لکفیرہ سمیت ساتھیوں سمیت قافلیق میں شامل ہو گئے سپیکر پنجاب اسمبلی سے آزاد امیدوار پی پی دو سو چالیس بہاولنگ نواب احمد حسن کی ملاقات چودری پرویز الہی نے کہا کہ ہماری پارٹی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی پنجاب انفرمیشن اینڈ کلچر ڈیپارٹمنٹ نے دس انفرمیشن آفیسرز کو جاپری ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی ڈی جی خان سے جنید جتوئی مزفرگر سے محمد شہزاد کی ترقی ہو گئی ملتان سے محمد وسیم یوسف اور ارم سلفی انفرمیشن آفیسر سے جاپری ڈائریکٹر بن گئے ملتان میں نہم جماعت کے امتحانات بورڈ حکام نے دو بچوں کو نقل کرتے ہوئے پکڑ لیا محمد ویس اور عبد الرحمن کا پرچہ کینسل کر دیا گیا ادھر بہاولپور میں پانچویں کے امتحان میں ناقص انتظامات اسادسہ کو مہنگے پڑ گئے سی او ایڈوکیشن ظہور احمد چوہان نے نقل کرنے پر اور کروانے پر سکول سربراہان سمیت تین اسادسہ کو موت تل کر دیا سینئر ایڈیشنل ریجسٹرار ہائی کورٹ بہاولپور بینج سیشن جارج خالد محمود بھٹی آج سالگیرہ منا رہے ہیں ساتھی ججز وکلا اور عزیز وعقارب کے جانب سے مبارک بات پاکستان تحریک انصاف ملتان کے سینئر نائب صدر سجاد سیال آج اپنی سالگیرہ منا رہے ہیں دوستوں عزیز وعقارب کے جانب سے مبارک بات پی ایچ اے ملتان کے جانب سے جشن بہارہ کا اعلان ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے قمر زمان کیسرانی 27 مارچ کو جشن بہارہ کا افتتاح کریں گے جشن بہارہ کی تقریبات 28-29 مارچ تک جاری رہیں گی اسلام یونیورسٹی بہاولپور میں لٹری فیسٹیول کا دوسرا روز محفل مشارعہ میں معروف شورا کرام نے اپنا کلام پیش کر کے خوب دات سمیٹھی شیخ زید ہسپتال رحیمیار خان کے سیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے زیرے تمام تربیتی ورکشاپ انگلینڈ سے آنے والی سیکیٹریز ڈاکٹر ختیجہ مسود کا لیکچر تقریب میں خود احتسابی کا عمل اپنا کر ڈاکٹرز کی پریکٹس کو بہتر کرنے کے بارے میں تربیت دی گئی اور اسلام یونیورسٹی کے جانب سے خوبصورت پھولوں کی نمائش کے احتمام ساتھ سے زائد اقسام کے رنگہ رنگ پھول نمائش کے لئے پیش گلے داؤدی گیندہ اور پوٹینیمنٹ سمیت متعدد اقسام کی نمائش طلبہ کی بڑی تعداد رنگ برنگ پھولوں کو دیکھنے کے لئے امرڈ آئی موسیقی